نرم، دھیمہ لہجہ، شائستہ اور متحمل انداز گفتار وہ خوبصورت اور قیمتی گہنے ہیں جو ہر عورت کے نصیب میں نہیں کیونکہ انہیں دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت چکا کر بھی خریدہ نہیں جا سکتا نہ ہی بڑی بڑی تعلیمی ڈگریوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے دراصل یہ وہ ہنر ہے جو خواتین اپنے والدین، اساتذہ اور اردگرد کے ماحول سے سکتی ہیں ضرورت سے زیادہ بولنا، بدکلامی، جھگڑالو فطرت یا ہر بات مو پر کہہ دینا کوئی صاف گوئی نہیں بلکہ اس کو بدتمیزی کہا جاتا ہے اور ایسی خواتین مو پھٹ کہلاتی ہیں ماہرین نفسیات مو پھٹ خواتین کو نفسیاتی طور پر کمزور قرار دیتے ہیں کیونکہ ایسی خواتین حسد، احساس کم تری، ادم تحفظ کا شکار ہو کر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے ایسی خواتین جلد ہی دوسروں کی نظروں میں اپنا وقار کھو دیتی ہیں جبکہ لوگ ان سے دور پھاگنے لگتے ہیں بدکلامی کرنے اور اسطرابی قیفیت میں رہنے کی وجہ سے ایسی خواتین اکثر اپنے قریبی ساتھیوں اور رشتوں کو کھو دیتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ کئی بچیاں یا خواتین مو پھٹ ہو جاتی ہیں اور لوگ ان سے قطر آنے لگتے ہیں روئیوں اور مزاج کے اس کے اردگرد کے ماحول پر بہت گہرہ اثر ہوتا ہے والدین یا خاندان میں کوئی فرد بدکلام ہو تو یہ خامی بچوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈان ڈپٹ اور چیخ و پکار سے گریز کرنا چاہیے اور اگر گھر میں لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو بچوں کو الگ کمرے میں منتقل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں اسی طرح تعلیمی ادارے طالبات کی کردار سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں سرکاری سکولز اور کالجز میں خواتین اساتذہ طالبات کے ساتھ ڈان ڈپٹ کرتے ہوئے انتہائی غیر محذب اور تزہیقہ میں اس گفت کو کرتی ہیں جس سے طالبات کی شخصیت بھی بری طرح مسخ ہو جاتی ہے اس کی نسبت نیجی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کا رویہ زیادہ نکھرا ہوا ہوتا ہے ان کے سماجی رویہ، بول چال کے انداز، عدب و عداب اور شخصیت میں رکھ رکھاو دیگر لوگوں سے بہتر ہوتا ہے ہر خاتون ٹیچر پر یہ بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ طالبات کی شخصیت کو سنوارنے میں مصبت کردار ادا کرے انسانی شخصیت میں منفی رویہوں اور اجانات کو جتنا جلدی ہو سکے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بڑتی عمر کے ساتھ انسان کی خامیاں اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں جنہیں بدلنا آسان نہیں رہتا جس عورت کو اپنی عزت کی پروانہ ہو وہ دوسروں کی عزت کا پاس کیسے رکھ سکتی ہیں ایسی خواتین کو نظر انداز کرنے میں ہی بھلائی سمجھی جاتی ہے خواتین ہو یا مرد معاشرے میں محبتیں سمیٹنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے نرم لہجے، شائعستگی اور دھیمے پن کو اپنانا پڑتا ہے کہا جاتا ہے دنیا میں پانچ طرح کے مزاج والی عورتیں ہیں اسبیہ جو ایک مسکراہت پر خوش ہو جائے اور تھوڑی سی بات پر روٹ جائے دوسری قسم ہے خیالیہ جو اپنی خیالی دنیا کے افق میں تیرتی رہے اور خیالات میں ہی خوش ہو جائے مگر مسائل کے سہنے اور برداشت کرنے سے گھبر آئے انہیدہ قسم کی لڑکیاں کسی قرواہ کیے بغیر اپنی زد پر عمل کرتی ہیں اور اکثر مار کھاتی ہیں ایک اور قسم سازجہ ہے یعنی جس کا ذہن، وہم کا گھر ہو اور اپنے جی میں ہی خواہشات کو سوچ کر خوش ہو جائے کرے ہر کہنے والی بات کو سچا سمجھے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر دھوکے میں مبتلا ہو جائے کرے اسی طرح زکیہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور ان کا دل ہر وقت کسی ناگہانی خوف میں مبتلا رہے اور بجذبات محبت اور خوف کے درمیان راہ اتمنان کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا